دوستوں جب آپ کسی خیال سے اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں کسی کے بارے میں جیسے آپ کو ایک خیال آپ کے جمعہ میں آیا اس سے آپ اپنے آپ کو جب جوڑ لیتے ہیں اور آپ کی چیتنا جاگرت عوستہ سے وسمرت ہو کر کہ اس خیال سے ہے اس احساس سے جوڑ جاتی ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس وقتی کے بارے میں آپ کئی گھنٹوں سے سوچ رہے ہیں لیکن جب آپ اپنی چیتنا کو وہاں سے واپس لاتے ہیں اسے احساس سے توڑ کر کے واپس لے آتے ہیں جاگریت عوستہ میں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ ارے آپ نے اس کے بارے میں صرف ایک یا دو منٹ ہی سوچا تو اس پرکار ایک یا دو منٹ کا جو سمائے سے ہم کہہ سکتے ہیں بھوتک سمائے یا کلاک ٹائم لیکن جب آپ احساس سے یا کسی فیلنگ سے اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں اور سمائے کی کلپنا کر لیتے ہیں تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں مانسک سمائے یا سائیکولوجیکل ٹائم دوستو یہ سائیکولوجیکل ٹائم اور کلاک ٹائم کی درشتی سے یوگ کی سمجھ بھی پیدا کی جا سکتی ہے ویسے تو بھیوہاریک اس طر پر سرشتی کا جو چکر ہے اس میں ستیوگ، تریتا یوگ، دوپر یوگ اور کلیوگ ایک کے بعد ایک آتے ہیں لیکن مانسک سمائے اور بھوتک سمائے کی درشتی سے اگر آپ دیکھیں تو آپ روز ستیوگ، کلیوگ، تریتا یوگ یا دوپر یوگ میں رہ سکتے ہیں ہر دن آپ ایسا رکھ کر سکتے ہیں ہر روز آپ رہ سکتے ہیں تو کیسے ستیوگ کیا ہے جب آپ کی چیتنا صرف بھوتک سمائے میں رہتی ہے اور مانسک سمائے میں آپ کی چیتنا نہیں جاتی یعنی سمائے کی کلپنا نہیں کرتے یعنی کسی بھی فیلنگ سے اپنے آپ کو identify نہیں کرتے ہیں فیلنگ سے جوڑ کر کے نہیں دیکھتے ہیں اپنے آپ کو اور آپ کی چیتنا صرف کلوک ٹائم یا بھوتک سمائے میں رہتی ہے تو اس پرکار ایسا کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی چیتنا ستیوگ میں ہے لیکن جب آپ کی چیتنا مانسک سمائے یا سائکولوجیکل سمائے کا آنند لیتی رہتی ہے لیکن رہتی کلوک ٹائم یا بھوتک سمائے میں ہی ہے اسٹھت بھوتک سمائے یا کلوک ٹائم میں ہی رہتی ہے لیکن سائکولوجیکل ٹائم یا مانسک سمائے کا آنند لیتی رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ تریتہ یوگ میں لیکن جب آپ کی چیتنا مانسک سمائے میں سنگھرز کرتی رہتی ہے لیکن اسٹھت بہتک سمائے میں ہی رہتی ہے تو اس کا مطلب آپ دعا پر یوگ میں ہیں لیکن جب آپ کی چیتنا صرف مانسک سمائے میں رہتی ہے اور مانسک سمائے سے سنگھرز کرتی رہتی ہے اور اس کو clock time یا بہتک سمائے کا کچھ بھی پتا نہیں رہتا ہے تو اس کا مطلب آپ کی چیتنا جو ہے وہ کلیوگ میں ہے کلیوگ میں ہی اس چیتنا کے رہنے کو ہی ہم لوگ کہتے ہیں overthinking کیونکہ تب آپ کو clock time کا یا بھوتک سمائے کا کوئی پتہ نہیں رہتا آپ جو بھی feeling آتی ہے اس سے ترنت identify ہو جاتے ہیں اس سے جوڑ کر کے اپنے آپ کو دیکھنے لگ جاتے ہیں تو آپ صرف مانسک سمائے میں رہتے ہیں اور اس پرکار آپ سمائے کو imagine کرتے رہتے ہیں سمائے کی کلپنا کرتے رہتے ہیں اور اس سمائے کی کلپنا کا پرنام ہے overthinking اور اس پرکار overthinking جو ہے وہ آپ کی over imagination کا پرنام ہے کیونکہ آپ مانسک روپ سے سمائے کی کلپنا کرتے رہتے ہیں جب آپ feeling سے اپنے آپ کو جوڑ کر کے جب آپ feeling سے اپنا سمبند توڑ لیتے ہیں اور feelings کو ساکشی بھاو سے دیکھتے رہتے ہیں ان کو آتے جاتے دیکھتے رہتے ہیں ان سے اپنا سمبند توڑ لیتے ہیں اور آپ کی چیتنا جاگرے توس्थہ میں آ جاتی یا چیتنا آپ کی جھاگریت رہتی تو اس پرکار آپ مہانسک سمیہ سے باہر آ جاتے ہیں اور آپ clock time یا بھوتک سمیہ میں ستھیت ہو جاتے ہیں اور اس پرکار کلیوگ سے یا overthinking سے آپ باہر آ جاتے ہیں دنیواد دوستو